ہم اگر جنو نام مولی احمد رضا کا رہنے اس طریقے کی دعوہ وغیرہ کھاتی ہیں تو جس سے حیز ان کو نہیں ہاتا تو اگر پیرٹ روک جائیں گے تو کیا پھر ایسے میں سارے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے دعوہ کھانا درست ہے یا نہیں لیکن دعوہ کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر یہ دعوہ کھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصانات کا اندیشہ نہیں ہے یہ غالب وہ مانے کہ یہ کسی طبیب کے ذریعے سے ویریفائیڈ ہے اور اس لیے ہے کہ اگر عورت سفر وغیرہ پہ جائے تو اس دعوہ کو کھانے سے پیرٹ کچھ وقت کے لیے رکھیں گے اور اس کے جو ہے غلط اثرات طبیعت پہ مرتب نہیں ہوں گے تو ایسے صورت میں دعوہ کھائی جا سکتی ہے شرن اس میں حرض نہیں ہے اور اگر اس کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ دعوہ کسی خاص لوگوں کے لیے ہے اور باقی کسی ایسوں کے لیے جن کو ایلرزی ہو یا دوسری پریشانی ہو اور اس مریض کو یہ دعوہ کھانے میں نقصان ہوگی تو پھر ایسی خواتین کو یہ دعوہ کھانا یہ جائز نہیں ہوگا کہ جن کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوں کیونکہ پھر اس سے فرض روزے چھوٹ جانے کا خطرہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے بیجبات ہے تو اگر کسی عورت کو حالت حیض کے وقت میں یعنی مدت حیض میں اگر کوئی ایسی صورت پیش نہیں آتی کسی دعوہ کے ذریعے سے حیض نہیں ہوتا تو پھر وہ تمام روزے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتی ہے اس کو روزے اور نماز دونوں کر سکتی ہے اس میں شرن حرض نہیں ہے غالی بنی اسلامی بہن اس طریقے دعوہ اس لئے لیتی ہوں گی کیونکہ رمضان کے روزے کزانہ ہو جائیں اور پھر یہ کہ بعد میں ان کو مکمل کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھر گرستی کے کام ہوتے ہیں پھر ایک ماحول ہوتا ہے ایک فلو ابھی بنا ہوا ہوتا ہے سہری وغیرہ میں اٹھنے کا تو پھر بعد میں اکیلے تنہا اٹھنے میں جو ہے وہ نہیں معاملہ آسان ہو پاتا تو اس لئے وہ اس طریقے کا معاملہ کرتی ہوں گی بہرحال یہ کہ اگر روزہ اس صورت میں رکھیں گی کہ وقت جو ہے پیریڈ کا شروع ہو گیا لیکن پیریڈ ابھی شروع نہیں ہوئے کسی دوا سے روک دے گئے تو روزہ بھی درست ہوگا اور نماز بھی اور یہ کہ اگر کوئی اسلامی بہن یہ سوچتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کو قضاء نہ کرنا پڑے اس لئے یہ اس دوا کو جو ہے نہ کھاتی ہیں یا پھر یہ کہ رمضان کے روزے چھوٹنے نہیں چاہیے اس لئے دوا کو کھاتی ہیں تو ان کو یہ بھی بات غور فکر کرنی چاہیے کہ جو چیز قدرتی طور سے معاف ہے اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہوتا کسی قسم کا اس کے اندر کوئی پکڑ شریعت کے اندر نہیں ہوتی مثلا یہ کہ رمضان کے روزے حالت ہے اس میں معاف ہے تو اس کا مطلب بعد میں اس کو قضاء کر سکتے ہیں اور یہ جو ابھی فیلال آپ کے لئے معاف ہے اس میں کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے تو اگر یہ اس مدت میں روزے چھوٹ بھی جائیں گے تو اس میں آپ کو دوا کھانے کی کوئی ضرورت خاص نہیں ہے روزے چھوٹ جائیں تو اس کو بعد میں آپ قضاء کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی گناہ والی کوئی صورت اس میں نہیں ہے اور اسی طرح نماز بھی اس کے اندر جب روزہ رکھیں گے تو روزہ بھی پڑنے پڑے گی لیکن یہ کہ اس مدت کی نماز کی بعد میں قضاء نہیں ہوتی آپ کو صرف جیز دن روزے رکھیں عید کے بعد روزے کے دنوں میں جو نماز آئے گی فرض صرف انہیں ہی پڑھنا ہے ان دنوں میں چھوٹی ہوئی قضاء نماز جو ہے وہ نہیں پڑنی اور یہ کہ کبھی کبھی اس دواء کے زیادہ استعمال سے طبیعت میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ جو قدرتی نظام ہوتا ہے جسم کا وہ قدرتی ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے معاملہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اس کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے خواتین کے اندر یہ دواء وغیرہ کھانے کا تو اگر حیز رکتا ہے جسم کے اندر یا کوئی دوسرا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے طبیعت میں دوسری طریقے کے برے اثرات بھی دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر دوسری الرجی وغیرہ چڑ چڑاپن اور طبیعت کے اندر دوسرے بگاڑ بھی پیدا ہونے کی سمبھاونہ ہے تو اسے صورت میں اس سے بے ضرورت پریز کرنا چاہئے ورنہ کسی اچھے طبیب کے مشورے ہی سے اس دواء کو لیں اور اگر آپ نہ بھی لیں یہ روح سے آپ کے لیے معاف ہیں بعد میں آپ ان کی قضا کر لیں گے تو شریعت میں کوئی حرزوالی بات نہیں